وَمَا يُؤْمَنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ان کی عظیم اکثریت اللہ پر ایمان نہیں رکھتی یا نہیں لاتی مگر کسی نہ کسی نوع کے شرک میں بھی ملوث رہتی ہے یہ معاملہ جو مشرقین ہیں ان کے لئے تو بالکل واضح ہے جیسا کہ میں نے بارہ بیان کیا ہے کہ ایک بڑے خدا کو تو سب مانتے تھے ایک بڑا اللہ اس کے ساتھ آلہا کیپنل جی والا گارڈ ایک باقی گارڈز اور گارڈسز بے شمار مہا دیو ایک باقی دیویاں دیوتاں بے شمار لیکن جو لوگ اپنے آپ کو موحید سمجھتے ہیں اور اپنے خیال میں وہ امکانی حد تک موحید ہوتے بھی ہیں بساوقات غیر شعوری طور پر وہ بھی کسی نہ کسی نوع کے شرک میں ملوث ہو جاتے ہیں جس کے لئے بڑی گہری بصیرت کی ضرورت ہے کہ شرک کن کن صورتوں کو اختیار کر سکتا ہے اس کا صحیح صحیح تصور اور صحیح صحیح شعور اور ادراک انسان کو ہو جائے یہ بھی نوٹ کر لیجئے اور جو لوگ اللہ کے ماننے والے ہیں وہ بھی اکثر وہ ہیں جو اس کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں یہ میرے آپ کے لئے بہت زیادہ بہت قابل توجہ آئے تھے ان میں کی اکثریت اللہ پر ایمان نہیں رکھتی اللہ وہو مشرکون مگر کسی اللہ کسی نو کا شرک بھی کرتی ہے یہ اصل میں اس دور میں پھر بڑی ضرورت ہے پھر توجہ دلا رہا ہو شرک کی حقیقت کیا ہے اس کی قسمیں کیا ہیں اس کی صورتیں کیا ہیں زمانہ ماضی میں شرک جو ہے کس کس شکل میں تھا ماضی قریب میں اور اس کی کونسی شکلیں بھی ایجاد ہوئیں آج کے دور میں سب سے بڑا شرک کونسا ہے کون کونسے بڑے شرک ہیں جن میں ہم ملمی سے تو یہ مضمون جو ہے قرآن مجید میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ شرک یعنی بدترین گناہ وہ کہ جس کے جرم کے بارے میں اللہ نے فرما دیا دو مرتبہ سورہ نساء میں کہ اس کی معافی کا کوئی امکان نہیں توبہ ہے ہاں توبہ کر لو معافی ہو جائے گی باقی اس سے کم ترہن گناہ کے مارے میں امید کم سے کم دلا دی ہے کہ اللہ تمہاری بغیر توبہ کے بھی چاہے گا تو معاف کر دے گا لیکن یہ معاف نہیں ہوگا اس اعتبار سے پھر میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ اس موضوع پر میرے جو چھے گھنٹے کے کیسٹس ہیں چھے گھنٹے کی تقریریں ہیں شرک فی الزات کیا ہے شرک فی الصفات کیا ہے شرک فی الحقوق کیا ہے عہد حاضر کا شرک کیا ہے نظریاتی شرک کیا ہے سائنس میں یہ شرک کس طور سے آیا ہے اور یہ جو قوم پرستانہ نظریاتی ہے اس میں یہ شرک کس طرح آیا ہے مادہ پرستی میں یہ شرک کیسے آیا ہے نص پرستی کس اعتبار سے شرک ہے یہ دولت پرستی کس پہلو سے شرک ہے تو ان چیزوں کو ابھی ضرورت ہے کہ آپ سمجھیں وَمَا يُمِنُ اَكْسَرُهُمْ بِاللَّهِ اِلَّا وَهُمْ مُشْتِقُونَ اللہم ربنا لَا تَجْعَلْنَا مِنْهُمْ اللہم اجْعَلْنَا مِنْ عَبَادِكَ الْمُوَحِّدِينَ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے موحید بندوں میں سے بنا